انگریزی حکومت کے دوران جب لوگوں کی رگوں میں آزادی کی چاہت خون بند کر دھوڑ رہی تھی تو انہیں صرف ایک ہی چیز کا خوف تھا اور وہ ہے کالے پانی کی سزا اندوبان نیکو بار آئیلنڈ میں بنائے ایک ایسا جیل جس کا نام سن کر ہی لوگوں کی ہاتھ پیر کا اپنے لگ جاتے تھے ویسے تو اس جیل سے جڑی کئی ساری چیزیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی لیکن کیا گبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ دیش کو آزاد کرانے کے لیے جو فریڈم فائٹرز اپنی جان تک دینے کو تیار تھے وہ بھلا کالا پانی کی سزا سے کیوں ڈڑتے تھے اور کیوں وہاں پر ایک جڑ ہو کر انگریزوں کے خلاف نہیں جا پا رہے تھے یاسی کونسی وجہ تھی کہ کالا پانی کی سزا آج بھی نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں بدنام ہے آج ان سبھی سوالوں سے پردے اٹھنے والے ہیں بس ویڈیو میں اسی طرح بنے رہیے دوستو ایک کہانی شروع ہوتی ہے 1857 سے جب پہلی بار ہندوستان نے اپنے آزادی کے لیے انگریز سرکار کا خلاف ید رچا تھا ایسی یدھ میں جیت تو انگریزوں کی ہوئی تھی لیکن اندوستانیوں کے من میں لگی آزادی کی چنگاری کو دیکھ کر انگریزوں کے من میں ڈر بیٹھ گیا تھا یا پھر کہلی جیے ان کی پھٹ کر ہاتھ میں آگئی تھی اور وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر بھارت کے لوگ اسی طرح بگاوت کرتے رہیں گے تو ہمیں اپنا بوریا بستر لے کر بھاگنا پڑے گا اس لئے بھارت و واسیوں کے اندر سے آزادی کی چنگاری کو کم کرنے کے لیے یہ جیل بنائی گی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس جیل کا ڈر بیٹھ جائے اور یہ جیل بھارت سے دور ہو تاکہ ایک بار جو یہاں چلا جائے اس کے بعد میں کوئی سویکار نہ کرے جیہاں دوستوں پرانے زمانے میں مانا جاتا تھا جو انسان اپنی زمین چھوڑ کر سمدر پار کرتا ہے وہ اچھو تو ہو جاتا ہے جس کے بعد اسے دھرم جاتی اور سماج سے بے دخل کر دیا جاتا تھا اور ہم سبھی کو پتائے کہ کالا پانے کی سزا یعنی سیلیلر جیل اینڈوان نکوبار آئیلینڈز کی کیپیٹل سٹی پورٹ بلیر میں بنایا گیا یعنی جو بھی قیدی یہاں لائے جاتے تھے وہ سبھی اپنی زمین کو چھوڑ کر سمدر کے راستے یہاں آتے تھے جس کے چلتے ان کا دھرم اور جاتی ان سے چھوٹ جاتا تھا ان کے اپنے ہی لوگ ایک ہی پل میں ان سے پرائے ہو جاتے تھے اور اسی وجہ سے سیلیلر جیل کو کالا پانی کا نام دے دیا گیا کالا پانی کی سزا سے پہلے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ انگریزوں کا خلاف جاتے تھے ان کو انڈوان آئیلینڈ کے پاس وائپر آئیلینڈ میں بھیز دیا جاتا تھا جہاں پر برٹیش سرکار چین ٹیکنیک آزماتی تھی جس میں پچاس قیدیوں کے ایک پیر کو ایک چین سے بان دیا جاتا تھا تاکہ یہ لوگ بھاگنے کی کوشش نہ کریں اور اسی چین کو پہناکا برٹیش آرس قیدیوں سے پتھر تڑھواتے تھے لیکن جیسے جیسے سمیہ کا پہیا چلنے لگا ویسے ویسے لوگوں کے دلوں میں آزادی کے لیے امید بڑھنے لگی جس کی وجہ سے وائپر آئیلینڈ میں قیدیوں کی گنتی لگاتار بڑھتی جا رہی تھی جس کے بعد دوستوں اگست 1889 میں جب چارلز جیمز لائل کو برٹیش راجے کا نیا ہوم سیکیروٹی بنایا گیا تب اس نے یہ سوچا کیوں نہ ایک ایسی جیل بنائی جائے جس کا نام سن کر ہی لوگ آزادی کا خیال تو چھوڑیے اپنے آپ تک کو بھول جائیں کیونکہ آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والے لوگوں کے اندر نہ ہی وائپر جیل کا خوف تھا نہ ہی بیرادری سے الگ ہونے کا ڈر تو صرف آزادی ہی چاہتے تھے یہ چیز انگریزوں کے لیے بہت بڑی مشکل بن رہی تھی جس کے بعد انڈومان نیکوبار آئیلنڈ کے پورٹ بلیر میں سیلیلر جیل بنانے کا خیال انگریزوں کے مند میں آیا جہاں قیدیوں کو موت سے بھی بتر سزا دی جائے گی انگریز اس جیل کو ایسا بنانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی قیدی جیل سے نکل کر بھاگنا چاہے تو وہ کنفیوز ہو جائے کہ آخر اسے جانا کا ہے اوپر سے اگر کوئی جیل سے بھاگنے اسے سٹرکچر کو دماغ میں رکھ کر وائپر جیل کے قیدیوں میں مزدوری کراتے ہوئے 1896 میں سیلیلر جیل بنانے کی شروعات ہوئی جسے بننے میں پورے دستال لگ گئے اور پھر کہانے شروع ہوئی کالا پانی کی سزا کی جب آپ کو پتا ہو کہ کالا پانی کی سزا میں انسان ہر پل موت کا انبھو کرتا ہے تو بھلا کوئی اس بھائنک سزا سے کیسے نہ ڈرے یہاں قیدیوں کو الگ لگ اور چھوٹے سائز کے سیل میں رکھا جاتا تھا جس کا سائز ہمارے گھروں میں بننے والے باتھروم سے بھی چھوٹا تھا اور ان چھوٹے چھوٹے سیل میں قیدیوں کو دو مٹکے دیے جاتے تھے ایک میں پانی پینے کے لیے تھا دوسرا دھلنے کے لیے اور اس پانی کو قیدی ٹویلٹ وغیرہ میں استعمال کرتے تھے لیکن قیدیوں کا دماغ تو تب خراب ہو جاتا تھا جب انہیں پتا چلتا تھا کہ جس جگہ انہیں اپنا ملموتر کرنا ہے اسی کے بغل میں انہیں رہنا اور سونا بھی ہے یہاں تک کی کھانا بھی اسی گندگی کے بغل میں بیٹھ کر کھانا ہوتا تھا کیونکہ اس سے چھوٹے سیل میں انہیں سب کچھ کرنا ہوتا تھا جس کی وجہ سے قیدی نہ صرف شاریرک روپ سے کمزور ہو رہے تھے بلکہ اس طرح کی درگتی انہیں مانسک روپ سے بھی توڑ دیتی تھی ایسے میں کئی سارے قیدیوں کی جان چلی جاتی تھی لیکن دوستوں قیدیوں کی جان کیول وہاں کے خراب واتاورن کی وجہ سے نہیں جاتی تھی بلکہ اوئل مائننگ بھی قیدیوں کی موت کا ایک بہت بڑا کارن تھا جو لوگ اوئل مائننگ کرتے تھے ان کے بدن میں اتنے کپڑے ہوتے تھے جس سے ان کے پرائیویٹ پارٹ کور ہو جائیں اور اوپر سے ہاتھ میں ہتکڑیاں باندھ وہ پورا دن ایک بڑی سی چککی گھوماتے تھے تاکہ اس کے پریشر سے تیل نکالا جا سکے اور قیدی کو تیل نکالنے کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا جو کہ بہت ہی مشکل تھا اور ٹارگٹ پورا کرنے کے چکر میں قیدیوں کے خون پسینے نکل جاتے تھے اور پھر بھی جو قیدی ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتے تھے انہیں برف کی سلیٹ پر سلا کر چابک سے ان پر وار کیا جاتا تھا کچھ قیدیوں کو کڑی دھوپ میں لوگی کی سٹیل پر ہتکڑیوں سے ٹانگ دیا جاتا تھا قیدیوں کی مشکلیں یہیں پر خط نہیں ہوتی کیونکہ جو دوسرا مشکل کام تھا وہ سوکھے ہوئے ناریل کے بھوسوں سے فیبرک نکالنے کا تھا اور اس طرح کا کام دیوان سنگھ فضل حق یوگیندر شکلا مولانا عمد اللہ بٹو کشور دت سوہن سنگھ اور نند گپال جیسے دوسرے پولٹیکل فریڈم فائٹرز کو دیا جاتا تھا کیونکہ انگریز یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ لیڈرز لکڑی پر ہاتھوڑے سے وار کر کے نہ صرف ناریل توڑ رہے ہیں بلکہ اپنے آزادی کے سپنے کو بھی چکنا چور کر رہے ہیں اور جب لیڈرز اپنے دیوئے ٹارگٹ کو سمیہ پر نہیں پورا کر پاتے تھے تو اس رات انہیں سیلز کی بجائے باہر دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی جیل میں کارپیٹ بانانے سے لے کر گٹر ساف کرنے تک بہت سارے کام کروائے جاتے تھے اور اگر کوئی بندہ اپنے کام کو تھوڑی دیر میں کر رہا ہے یا پھر اس سے کام نہیں ہو پا رہا تو اس کے اوپر چابوکوں کی برسات ہونے لگتی تھی یا تک کہ کچھ انگریزی جیلر اتنے زیادہ سوار تھی تھے کہ قیدیوں کے شریر پر اُبلاوا پانی پھینک دیتے تھے آو میں پتا یہ ساری چیزیں سن کر آپ کو وشواس نہیں ہو رہا ہوگا پر دوستوں یقین مانیے یہ ساری چیزیں وہاں کے کھانے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی پورے دن جانوروں کی طرح کام کروا کر انگریز سرکار قیدیوں کو کھانا بھی جانوروں والائی دیتی تھی اور ہم یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہے بلکہ کالا پانی کی سزا کے دوران قیدیوں کو جنگلی گھاس کا پانی اور کنکڑ پتھر سے بھرے ہوئے چاول دیے جاتے تھے اس طرح کا کھانا کھانے کی وجہ سے کئی قیدیوں نے اپنا دم توڑ دیا اب آپ سوچیں گے کالا پانے کی سزا کاٹ رہے قیدی فریڈم فائٹرز تھے تو پھر انہوں نے اپنے ساتھ ہو رہے ان اتیا چاروں کے خلاف کبھی آواز کیوں نے اٹھائی تو دوستوں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ قیدیوں نے آواز نہ اٹھائی ہو یہاں تک کہ 12 مارچ 1933 میں بھگت سنگھ کے ساتھی بٹو کیشو اور دت کے کہنے پر جیل کی ہنگر سٹرائک شروع کر دی جو صرف اتنا ہی چاہتے تھے کہ انگریز سرکار انہیں اچھا کھانا اور سافت پتری ٹویلیٹ کرنے کی جگہ دے لیکن اپنے ساتھ ہو رہے ان اتیا چاروں کا ویرود کی وجہ سے انہیں موت کا سامنا کرنا پڑا یہ انہیں نہیں پتا تھا کیونکہ جب جیل میں قیدی اچھا کھانا اور ٹویلیٹ کی سویدہ کے لیے انچن پر بیٹھے تو شروعات کے 45 دنوں تک انگریز سرکار نے ان پر دھیان تک نہیں دیا لیکن 45 دنوں بعد جب کچھ برٹیش آفیسرز آئے اور ساتھ سے آٹھ قیدیوں کو زبردستی اٹھا لے گئے جس کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں سن کر کسی کے بھی راتوں کی نیند اٹھ جائے گی ان پتھر دل آفیسرز نے پہلے تو سبھی قیدیوں کو ایک جگہ پر لٹا دیا اور پھر ان کے ہاتھ پر باندیے جس کے بعد ڈاکٹرز کے ایک ٹیم آئی جنہوں نے زبردستی قیدیوں کو کھانا کھلایا جس کے لیے ڈاکٹر نے قیدیوں کی ناک میں ایک لمبی سی ٹیوب ڈالی جس میں دودھ شکر اور انڈے کا جوس ملاوا تھا اور جب قیدیوں نے ٹیوب کو نکالنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر اس ٹیوب کو قیدیوں کی ناک میں اور زیادہ اندر تک ڈالنے لگے جس کے وجہ سے قیدیوں کی ناک سے خون تک بہنے لگتا تھا اور انہی سب چیزوں کے دوران مہاویر سنگھ، مہن کشور نامداس اور مہیت موترا شہید ہو گئے لگاتال لوگوں کی جان جانے کی وجہ سے بٹوکیشوار دت نے سٹرائک ختم کر دی ٹھیک اسی طرح جتنی بار قیدیوں نے یہاں سے بھاگنے اور ویرود کرنے ہی کوشش کی اتنی بار موت کی لاشے بچھی کیونکہ انگریزی سرکار کو فریڈم فائٹرز کی جان سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ تو بس صرف اتنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں بریٹیشرز کا خوف بنا رہے جس میں وہ کافی سمیتہ کامیاب بھی رہے لیکن بعد میں جاپانیوں نے بریٹیشرز کو اسی جیل کے اندر بند کر کے ٹھیک اسی طرح پریشان کیا جس طرح بریٹیشرز نے بھارتیوں کو کیا تھا اور آج آزادی کے اتنے سالوں بعد انڈومان نکووار آئیلنڈ میں بنے اس آئیلنڈ کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے باقی آپ کا ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیے